بسم اللہ الرحمن الرحیم ہماری جو گرنٹی ہوتی ہے وہ 90 to 100% ہوتی ہے ایک آج question کی تھوڑی سی problem ہو جائے تو ہو جائے otherwise ہمارے 10 marks آتے ہیں تو بڑھتے ہیں جی question number 1 کی طرف how many words can be found by using all letter of the word lahore یہ جتنے letters ہیں ان کا factorial لیں گے اور اگر کوئی repeat ہو رہا ہوگا تو اس کا factorial لے کر divide کر دیں گے ٹھیک ہے تو ان میں کوئی بھی repeat نہیں ہو رہا تو یہ سارے کیا ہیں یعنی کہ ایک ایک ہی ہیں تو ان سب کا one factorial ہوگا تو اس پہ divide کریں گے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا تو just یہ six letter and six کا factorial لیں گے تو ہمارے پاس answer آ جائے گا 720 next ہمارے پاس ہے جی question اس میں actual value ہے ہمارے پاس 180 اور trend ہے 150 ہم نے seasonal variation نکالنی ہے تو actual میں سے trend کو minus کیا جاتا ہے تو ہمارے پاس 30 answer آئے گا okay next ہمارے پاس ہے جی وہ ہمیں بتا رہا ہے which of the following is the true far of one factorial تو one factorial ہمارے پاس جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ one ہی ہوتا ہے okay اس کے بعد ہمارے پاس ہے جی اس میں تھوڑی سی problem ہو گئی ہے five white ball and four black balls white میں سے ہم نے use کرنے ہے جی three اور two black ہم نے use کرنے ہیں تو پہلے ہم ncr five five c three نکالیں گے اور پھر ہم four c two نکالیں گے یعنی کہ combination دونوں کا الگ لگ نکالیں گے اور multiply کر دیں گے تو ہمارے پاس answer آ جائے گا five c three جو ہے وہ ہمارے پاس 10 answer آئے گا اور four c two جو ہے وہ ہمارے پاس six answer آئے گا تو six multiply 10 ہمارے پاس 60 answer آتا ہے تو اس لیے یہ جو answer 30 لگا ہو گیا ہے یہ wrong ہے 60 ہمارا answer درست ہے okay جی next ہمارے پاس ہے جی وہ کہہ رہا ہے کہ if r is the number of object chosen n is the total number of object and p is a permutation then which of the following formula of a permutation تو npr is equal to n factorial by n minus r factorial ہوتا ہے تو اس کا b part جو ہے وہ ٹھیک ہے okay next ہمارے پاس ہے the moving average represent moving average جو ہوتی ہے وہ time series کو represent کرتی ہے اس کے بعد ہمارے پاس ہے جی the price of a wheat falls after the harvesting of a crop and rise before the sowing time یعنی کہ یہ جو ہے یہ ہمارے پاس جو اس کی wheat کی price ہے وہ بڑھتی ہے یا کام ہوتی ہے وہ اصل میں seasonal variation ہوتی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہمارے پاس ہے جی same وہی question آگیا ہے اس کو ہم نے دو پر لکھا ہے next ہمارے پاس question ہے when two coins are tossed then probability that two heads are obtained اگر دو coin ایک coin کے دو حصے ہوتے ہیں تو دو coin ہوں گے تو دو دو بار چار total چار حصے ہوں گے تو ان میں سے ایک ہی probability ہو سکتی ہے کہ دونوں کی اوپر head آ جائے ٹھیک ہے تو اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں one by four اس کی probability ہوگی next ہمارا question ہے suppose the slope of a regression line is a minus 20 slope کی value minus 20 ہے intercept کی value 9 ہے تو ان میں سے کونسی equation جو ہے وہ بنی گی تو یہ اصل میں کیا ہے y is equal to minus 20x plus 9 ہے تو ان دونوں کو جب ادھر لے جائیں گے تو یہ جو minus 20x تھا وہ ادھر آ کر plus 20 ہو گیا اور جو plus 9 تھا وہ ادھر آ کر minus ہو گیا equal to 0 آ جائے گا تو اس لیے دی option ہمارا درست ہے next ہمارے پاس ہے جی which of the following value value generally perform best smoothing constant alpha تو alpha کے لیے جو ہم value use کرتے ہیں وہ 0.1 سے لے کر 0.3 تک ہم use کرتے ہیں اس کے علاوہ use نہیں کرتے ہیں اوکے سٹوڈنٹس تو یہ ایک نیا قویز جو ہے قویز نمبر 3 MTI 302 اس کا ایک اور پارٹ میں نے آپ تک شیئر کر دیا اگر آپ اپنا قویز کرنا چاہتے ہوں تو اپنے پاس جو ہے وہ calculator کو ضرور رکھیں تاکہ آپ easily calculation کر سکیں اگر آپ اپنا قویز خود نہیں کر سکتے تو آپ ہمارے ورسپ نمبر پہ وزٹ کریں اور ہمیں قویز جو ہے وہ دیں ہم بہت ہی کم پرائس میں آپ کو قویز کر کے دے دیں اوکے سٹوڈنٹس انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں حاضر ہوں گے تب تک اللہ اجازت دیں اللہ حافظ